کل میں سن رہا تھا کلپ ان کا غامدی صاحب کوئی جو ہمارے جو بڑے بڑے سکولر ہیں غامدی صاحب وہ فرما رہے تھے کہ لوگوں کو بڑا بہت بڑا دھوک ہے لوگوں کو کہ جو مرضی کو نہ کرو پھر جا کے اُبرہ حاج کر لیں گے معاف ہو جائیں گے سارے لوگوں کے جتے مرضی پیسے مار لو جو مرضی زیادتی کر لو اللہ معاف کرے لوگوں کو اس غلط ثمی سے نکالنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے یہ ان کا کلپ صاحب تو میں کلپ سن کے کہہ رہا تھا میں نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں غامدی صاحب غامدی صاحب یہ بات غلط ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت زیادتیاں کی ہیں لوگوں سے ظلم کیا ہے وہاں جا کے معافی مانگ لوں گا اللہ اس کو معاف کر دے گا اور اللہ اس کو توفیق بھی دے دے گا کہ جا کے لوگوں کی جن سے زیادتی کی ہے ان سے عدا بھی کر دے ان کو اللہ ہی توفیق دے دے گا لوگوں کی امیدیں نہ توڑو ایک ہی تو امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا تو وہ ماف کر دے گا وہ ماف کر کے توفیق بھی وہ دے دے گا لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تم نہیں یہ کہو کہ جی پہلے حقوق ادا کرو تو یہ کرو چھوڑو حقوق کا اور مافی مانگو تم تم مافی مانگو اس کو ماف کرنے والا پاؤ گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اے نبی جی یہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے ہیں جانوں پہ ظلم کبیرہ گناہ کر لیے ہیں وہ جب آپ کے دربار میں آ کے مجھ سے مافی مانگیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں آپ بھی ان کی سفارش کریں تو ہمارے ذمہیں ماف کر دیں میں ابھی جب روضہ مبارک پہ گیا تو میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کے اللہ نے کہا ہے کہ یہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے یہ تیرے دربار میں آ کے مجھ سے مافی مانگیں پھر آپ بھی سفارش کر دیں تو ہم ماف کر دیں گے میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں آ کے اللہ سے مافی مانگتا ہوں آپ بھی میری درخواست کر دینا آپ بھی اللہ سے کہہ دے ماف کر دیں تو ایک دم میرا دل تھنڈا ہو گیا مجھے ایک دم لگا جیسے میرا دل تھنڈا ہو گیا تھنڈا مجھے ایسے لگا جیسے میری بات سنی گئی اللہ بہت بڑی ذات ہے اللہ کو بابند نہیں کر سکتے اللہ جس کو چاہے گا ماف کرے گا اور جس کو چاہے گا توفیق دے گا انشاءاللہ اللہ آپ تو لوگوں کو مافی کا کہو یہ نہ بتاؤ کہ یہ تم نے کیا ہے وہ کی اور چھوڑو یار تم کیا لگا تمہیں کیا پتا اللہ کی ذات کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی تکلیف مجھے ہوتی ہے آپ نے مجھے زیادتی کیا مجھے تکلیف ہوگی اللہ سے کون زیادتی کر سکتا ہے اللہ کو کون دکھ دے سکتا ہے اللہ کو کون پریشان کر سکتا ہے اللہ ان سب خامیوں سے پاک ذات ہے اس لیے اللہ کو کسی کو ماف کرتے کوئی پرابلم نہیں ہوتی بس مافی مانگو اللہ سے روز اللہ سے مافی مانگو یا اللہ ماف کرتے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ستر دفعہ روزانہ اللہ سے مافی مانگتا ہوں حضور تو گناہ سے پاک ہے آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے مضبوط پکڑو مافی مانگنے کو روزانہ تین سو دفعہ یہ کہا کرو یا اللہ ماف کر دے اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی تو اللہ کو ماف کرنے والا پاؤ گے تو انشاءاللہ جب اللہ ماف کر دے گا حراب بھی ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ